مدرین یوکرینی صدر زیلینسکی نے اعلان کیا ہے کہ وزارت دفاع اولیسکی ریزغوف کو عوضے سے ہٹایا گیا ہے یوکرینی سٹیٹ پراپارٹی فنڈ کے سربراہ رستم امروف کو نیا وزارت دفاع نامزد کرتے ہوئے صدر زیلینسکی کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں وزارت دفاع میں نئی اپروچ متعرف کروانے اور فوج سمیت پوری سوسائیٹی سے نئے طرقوں سے انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے یوکرینی میڈیا کے مطابق اولیسکی ریزغوف کو وزارت دفاع کے عوضے سے ہٹانے کے بعد برطانیہ کا سفیر مکر کی جانا کا بھی امکان ہے یاد رہے کہ وزارت دفاع کی تبدیلی کچھ عرصے سے تحت ہی یہ تبدیلی زیلینسکی انتظامیہ میں بڑے پیمانے پہ ہوئی کرپشن کے خلاف کاروائیوں کی ایک بڑی کڑی ہے یہ بھی یاد رہے کہ سابق وزارت دفاع پر ذاتی حیثیت میں کرپشن کے کوئی الزامت نہیں تھے تاہم وزارت دفاع میں پروکیورمنٹ سمیت دیگر کئی اسکینڈلز میں اس اہم تبدیلی کی وجہ بتائی جاتے ہیں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوتے اسے ضرور سبسکرائب کرنا